مفتی تاریخ مسعود نام کے ایک شخصیت بڑے ابرے ہوئے ہیں اور بعض لوگ ان کو اہل الحدیث سمجھ گئے ہیں حالانکہ پکہ حنفی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے انہوں نے بھی کئی باتوں سے روجو کر کے کہا کہ ہاں بھئی کیا کرنا حدیث میں تو یہی ہے ہم کہاں فقہ حنفی گمانے کے فقہ حنیبے تو کیا ہے بالکل کیا ہے اس معاملے میں رت کرتی ہے حدیث میں تو موجود ہے ہاں ابھی میں آخری میں ان کا گزشتہ سال بڑا مسئلہ ہوا تھا جھنگا حرام ہے یا حلال ہے اب اس پر انہوں نے فتوہ دیا کہ جھنگا حرام ہے فقہ حنیبے کے مطابق حالانکہ قرآن اور حدیث دونوں کا دونوں کیا ہے آپ کے لئے کیا ہے اجازت دیرے اللہ تو خاص کر سمندر کی جو چیزیں ہیں اس کو اللہ نے اتنا زیادہ مقام دیا فرمایا کہ لحمن طریع فرش گوش بلے تو وچ یہ سب باسی گوش جو کھاتے تمہیں بکرا کٹو کیا بھی کٹو باسی وہ کیونکہ کٹ کے مردہ ہو کے اس کے بعد تمہیں لا کے سالن بنا کے کھانا تمہیں فرش لحمن طریعن مچھلی اور سمندری جانوروں کو اللہ بولا وہ لحمن طریع ہیں وہ فرش جیسے ملا وہ ایسے تل کے کھاؤ ہاں کوئی مسئلہ نہیں تو اس معاملے میں کوئی رائے کیا دو رائے ہی نہیں ہے جنگا حرام ہے چپل مچھی حرام ہے کل پھڑے نہیں رہے گا تو حرام کرتے اسے کان نکال کو دیکھنا کرتے اندر لال ہے گا تو حلال کرتے لال نہیں تو حلال کون بولا بھائی کہاں تشریعہ یہ ہے اللہ نے تو کھلی دیا دیا جو بھی یہ سمندر کا حلال ہے اور حدیث میں صاف کہہ دیا اس کا پانی وضو کے لئے پاک ہے اس کا مردار حلال ہے بعد ہمارے پاس ایک فرقہ ہے وہ فرقہ مچھلی کو بھی زبا کر کے کھاتا ملوم نہیں ملوم ہے ہاں سچ کر کے آئیے کون سا آج نہیں بولوں گا پھر کبھی بولوں گا لیکن ہے ہمارے ہاں ایک فرقہ وہ یہ سبھی کہ مردار نہیں کھاتا وہ وہ زبا کر کے کھاتا وہاں پر جا کے باقیدہ کیا ہے مچھلہاروں کے پاس کھڑے ہو کہ وہ خود لیتے پھر زبا کرتے پھر اس کے بعد کھاتے ورنہ نہیں کھاتے جبکہ حدیث میں صاف کہہ دیا اس کا مردار حلال ہے کھاؤ اب انہوں نے کیا کر دیا کہ بیچ میں فقہ لا کے کیا کیا ہمارے امام تو جھنگے کو حرام کہتے ہیں اب مسئلہ یہاں آ گیا اب ان کی یہ بات دیکھ کہ میں اتنا عجیب انسان جب حدیث سے دوری اختیار کرتا تو کہاں کہاں پھستا ہے آج تاریخ مسعود ہمیں کسی سے کہہ لینا دینا نہیں ہے جہین کہاں غلطی ہے لوگ بہت سنتے ہیں ان کے بیانات جو چیزیں صحیح ہیں لے لیجئے لیکن اصل معاملہ کیا ہے ان کی یہ بات مفتی تاریخ مسعود ہیں مفتی تاریخ مسعود مفتی تاریخ مسعود کے سمجھ کا یہ حال ہے کہ آخری میں مجبور ہو کے کہتے ہیں دیکھو جی ہنفی میں ہنفیت میں جنگہ حرام ہے لیکن جو ساحل کے قریب ہوتے ہیں ان کو حلال ہے لو یہ کونسی فقہ بھئی ہے جو دور ہو آپ کتنے کلومیٹر دور ہونا پوچھنا ہوں ان سے بھائی بس مندر سے کتنے کلومیٹر دور رہے تو جنگہ حلال کتنے کلومیٹر کے اندر رہے تو جنگہ حرام بولو تمہیں کیا تو ساحل کے قریب لوگوں کو جنگہ کلا کیا ملے گا بھائی جو سمندر کے قریب رہتے ہیں ان کو جنگہ مچ ہی ملے گی اب ان کو بھی حرام کر کے چھوڑ دیئے تو کیا کریں گے تو دو باتیں وہ اختتام میں کہتے ہیں میں ہی پوری ویڈیو سنا ان کی جنگہ حرام ہے یہی صحیح بات ہے اس پر تقریباً پچیس منٹ بولنے کے بعد آپ آخری میں پانچ منٹ میں کہتے ہیں دو باتیں ایکسپشنل ہیں ایک یہ کہ جو ساحل کے قریب رہتے ہیں ان کے لئے جنگہ حلال ہے اور جن کے خاندان خاندان کھاتے آ رہے ہیں ان کے لئے بھی حلال ہے اب میں جا کے پورے میرا دادا کھاتا تھا نہیں کھاتا تھا میرے پڑ دادا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے پوچھنا پڑیں گا اگر کھاتے تھے بولے تو مجھے بھی حلال نہیں کھاتے تھے بولے تو حرام یہ سب چیزیں پڑی کس واسطے تم نے احادیث سے دوری اختیار کی اور فق کو کہے اپنے اوپر بٹھا لیا حالانکہ اماموں نے نہیں کہا یہ بات امامیں نے تو نہیں کہا کبھی امام تو یہی کہے کہ بھائی حدیث آ جائے تو میرے قول کو اٹھا کے دیوار پر دے مارو حدیث کو مانو امام ابو حنیفہ کا خود قول ہے صحیح حدیث میرا مذہب ہے ہو سکتا ہے مجھے نہ ملے بات نہیں ملی ہو تو میرے قول کو نکال دو مان لو ہر امام نے کہا اور اماموں کی زندگیوں تک حدیث ہی فعلو ہوتی تھی خود امام بھی اپنی زندگی میں حدیث ہی فعلو کیے حدیث مل گئی تو چھوڑ دے دیتے تھے اپنا قیاس تک حدیث مل گئی لیکن بات کے آنے والے جو اماموں کو ماننے کا کیا ہے دعویٰ کرنے لگے انہوں نے کیا کیا سب سے بڑی روگردانی کی حدیث سے دوری کی وہ کیا تھی حدیثوں کی کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دی ان کے فتاوے کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی امام ابو حنیفہ کیا لکھے ہیں یہ لکھا ہے بس کر لو کیوں لکھے ہیں حالانکہ خود امام ابو حنیفہ حرام ہے کہتے ہیں وہ اپنے اقوال میں کہتے ہیں امام حنیفہ حرام ہے اس شخص کے لیے میرے فتوے پہ فتوہ دینا جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہوں میں فتوہ کس دلیل کی بنیاد پہ دیا ہوں دلیل جانتے ہو تو فتوہ دو میں نے فتوہ دیا ہاں فتوہ ہے لیکن کس حدیث کی بنیاد پہ دیا ہوں وہ دلیل جاننا ہے اگر بغیر دلیل جانے تو میرے فتوے فتوہ دیتے ہو تو حرام ہے لیکن امام کو ماننے کا دعویٰ کر کے اماموں کے ہی مخالفت کی ہے ہم نے جب ان کے صحیح طور پر منحج پیش کیا تو ہمیں غستا کے امام غستا کے رسول غستا کے اولیاء قرار دیا حالانکہ ان کے صحیح طور پر ماننے والے تو ہم ہیں تم ایک کو مانتے ہیں ہم چاروں کو مانتے ہیں تو ماننے والے کون ہوئے ہیں